اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ورلڈ کوئن کے بارے میں بات کریں گے دیکھا جائے تو پچھلے چار دنوں سے ریگولرلی ویڈی کوئن کی پرائس کے اندر ہمیں داؤن ورڈ کے اندر ڈروپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی اس وقت دیکھا جائے تو اس کی پرائس ہمارے پاس اپنے ویکلی اور ڈیلی سٹرونگ سپورٹ ایریے کو ہولڈ کر رہی ہے تو کیا یہاں سے ہمیں اپورٹ ویڈی کوئن کی پرائس کے اندر باؤنس بیک دیکھنے کو ملے گا یا نہیں کس طرح کوئک سکیلپ بیلڈ کرنی ہے کس طرح لانگ ٹرم کی ٹریڈ بیلڈ کرنی ہے سوئنگ سیٹ اپس کام پر بیلڈ کرنا چاہیے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس ایریاز کیا ہیں اس کے ہر چیز اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ایکسپلین کی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس ٹوکن کی پرائس ہمارے پاس اراؤنڈ 2.78 سینڈ یا پھر جو ہے 3.55 سینڈ تک گئی تھی تو ہم نے ایک ایک مووو جو ہے ڈیٹیل کے اندر اپنے ٹیلی گرام چینل اور یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے ڈبلی آیلڈ کوئن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز بنائی اور میں نے ایک ایک مووو کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا اور اگزیکلی پرائس نے ویسا ہی بیہیو کیا جس طرح ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ 3.33 سینڈ سے جو ہے اس کی پرائس ڈاؤن ورڈ کے اندر ڈروپ کر سکتی ہے اور اگزیکلی وہاں سے ریجیکشن کی اور پرائس کے اندر جو ہے وہاں سے ہمیں جو ہے اگزیکلی ڈاؤن ورڈ کے اندر ڈروپ دیکھنے کو ملے اور ہم نے جو ہے یہاں پر فیوچر شارٹس کے ٹریڈ سیٹ اپ بھی بیلڈ کیے تھے ایون کے ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر بھی ٹریڈ لے کے دس سے پندرہ پرسینٹ تک کا پروفٹ جو ہے اپنے ڈبلیو ایلڈ کوئن کے اوپر جو ہے بنایا تھا تو اگر آپ اس طرح کی ٹریڈز وغیرہ مس نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ جو ہے ابھی ابھی جو ہے جا کر ہمارا ٹیلیگرام چینل اور واتس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کر لیں دونوں کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے دوستو ڈبلیو ایلڈ کوئن کے اوورویو کی بات کی جائے تو آلموست دس پرسینٹ تک پچھلے چوبیس کھنٹوں کے اندر اس کی پرائس ڈروپ ہوئی ہے چھ سو اٹھارہ ملین ڈالر کا مارکٹ کیا ہے پہ دوسو پندرہ ملین ڈالر اس کا اس وقت والیو میں پڑھا اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے ابھی ابھی جو ہے ایک پارٹنرشپ بلوکچین انیلیسٹ فیرم ہے الیپٹک اس کے ساتھ کیے جو کہ ایک پوزیٹیو نیوز ہے اس سے علاوہ ان کا جو ایوینٹ تھا اس کی بھی کچھ پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں تو یعنی کہ اس وقت نیوزیز اور اپ ڈیٹس وغیرہ پوزیٹیو ہیں پڑھے لیکن پرائس کیوں ڈمپ کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یہاں پر لیکویڈیشن میپ کے اوپر آپ آتے ہیں تو ڈاؤنورڈ کی لیکویڈیشن آپ کو 1.95 سینڈ کے اوپر آلماس 2 ملین ڈالر کی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اپر سائیڈ کی لیکویڈیشن جو ہے آلماس 12 ملین ڈالر کی ہے تو لیکویڈیشن کے حساب سے پرائس کو پانپ کرنا چاہیے لیکن اونچین انیلائیسز کے اوپر اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ سیلنگ پریش سیلنگ کی پوزیشن زیادہ اوپن کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کیوں ہے ایسا اور انٹرسٹ ریڈ کو اس وقت دیکھا جائے جو ہے کوئن گلاس ڈائٹا کے اوپر تو وہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے شارٹرم کے اندر یعنی کہ ٹریڈرز جو ہیں اس وقت ویڈی کوئن کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ ٹریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں آلڈ کوئن سبھی کے اندر آپ کو اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ بی ٹی سی کی ڈومیننس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بی ٹی سی کی ڈومیننس نے جو ہے اپنا بریک آؤٹ دے دیا اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہے ریگولاری اپورڈ کو پاپ کر رہی ہے جب تک بی ٹی سی کی ڈومیننس ڈاؤنورڈ کو ڈامپ نہیں کرے گی آلڈ کوئن کے اندر میکسیمم چانسز ہیں کہ کوئی اچھا مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس لئے اگر آپ کسی بھی آلڈ کوئن کے اوپر ٹریڈ بیلڈ کر رہے ہیں تو اپنے سٹوپ لوسز وغیرہ ٹائٹ کر کے رکھیں اب ٹیکنکلی جو ہے و ایلڈ کوئن کے سنیریوز کی یہاں پر بات کی جائے تو سب سے پہلے منتھلی چارٹ کے اوپر چلتے ہیں منتھلی چارٹ کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے و ایلڈ کوئن کی منتھلی کینڈل اس وقت بیرش دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر اگر آپ ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے و ایلڈ کوئن کا جو ہے 2.20 سینٹ والا ایریا جو ہے سٹرونگ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایریا کی طور پر ہسٹری کے اندر پہلے بھی جو ہے ریاکٹ کر چکا ہے تو اس وقت بھی جو ہے جب تک ہمارے پاس اس بلیو زون سے پرائس ابابو ٹریڈ کر رہی ہے ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ ایٹلیس تھوڑا بہت جو ہے و ایلڈ کوئن کی پرائس کے اندر آپ وڑ کو باؤنس بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے ان کیس اگر یہ دوبارہ سے اپنے اس نے بلیو زون کو بریکڈاؤن کر دیا تو پھر جو ہے ہمارے پاس دوبارہ سے جو ہے و ایلڈ کوئن کی پرائس ڈروپ کر کے 1.60 سینڈ یا 1.70 سینڈ تک آ سکتی ہے اوورال اگر ہم سٹرکچر کے بات کی جائے تو و ایلڈ کوئن جو ہے ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بھی اس وقت بیرش نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ فیلحال جو ہے و ایلڈ کوئن ٹیکنیکلی انڈیکیٹرز کے مطابق اور پرائس ایکشن کے مطابق مزید ڈاؤن ورڈ کو ڈروپ کر سکتا ہے اب ڈیلی چارٹ کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو ڈیلی چارٹ کے اوپر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو و ایلڈ کوئن پچھلے پانچ دنوں سے ریگولر لی اور اوورال دیکھا جائے تو ایک ویک سے جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر جو ہے ٹریڈ کریے اور اوورال سٹرکچر بھی ہے اس وقت اس کی کینڈل کی شیپ دیکھیں اس کی سٹرکچر بیکھیں وہ ٹلی کی ٹوٹلی جو ہے آپ کو اس وقت بیرش نظر آ رہی ہوگی انڈیکیٹرز وغیرہ اپلائی کریں یہاں پر ایم می سی ڈی اور آر ایس آئی تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیکیٹرز بھی جو ہے ہمارے پاس ایم می سی ڈی بھی بیرش ہو چکا ہے آر ایس آئی بھی بیرش ہو چکا ہے تو اب جو ہے ہر حالت کے اندر جو ہے کوئک سکیالب کی اگر ہم نے ٹریڈ لینی ہے تو ہمارے پاس جو ہے ہر حالت کے اندر جو ہے ڈبلیو ایل ڈی کوئن کی کلوزنگ جو ہے وہ اس بلیو رینج ایریے سے اوپر کیونے چاہیے یعنی کہ ٹو پوائنٹ ٹین سینڈ یا ٹو پوائنٹ فیفٹین سینڈ والے ایریے سے اگر پرائس کی کلوزنگ اباب ہوتی ہے تو پھر ان سٹینڈ جو ہے کچھ نہ کچھ باؤنس بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم اپنی کوئک سکیلپ بیلڈ کر سکیں گے جو کہ ہم اپنے ٹائٹ سٹوپلوز کے ساتھ لیں گے یعنی کہ آپ کو ٹو پوائنٹ ٹین منٹ وانہور چارٹ یا ٹھرٹی منٹ ٹائم فریم چارٹ کے اوپر کنفرمیشن لینے کے بعد جو ہے اگر اس کی پرائس جو ہے ڈبلیو بلو زون کے اندر کلوزنگ دیتی ہے کل تک تو پھر جو ہے آپ صبح جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹریڈ وغیرہ بیلڈ کر سکتے ہیں اگر اس کی کلوزنگ بلو زون سے اباب ہو گئی اور کوئی ٹریڈ مجھے ملی تو پرسنلی میں اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر یا پھر جو ہے اپنے پریمیم گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا بائی دو وے آج بھی ہم نے جو ہے پریمیم گروپ کے اندر جب اوورال مارکٹ کریش کر رہی تھی تو ہم نے جو ہے ویف کوئن کی ٹریڈ لی تھی اور آل مجھے پنتالیس پرسنٹ تک کا پروفٹ بنایا بلکل ہی نارمل لیوریج کے ساتھ اور اگر آپ اس طرح کی ٹریڈ وغیرہ مس نہیں کرنا چاہتے آپ ٹریڈنگ کے اندر لوسز وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارا پریمیم گروپ ٹرائی کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گی وارٹس ایپ کا نمبر دیا ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پر رابطہ کر کے آپ وی آئی پی گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تو فیلال اگر آپ کوئیک سکیارپ ڈبلیو آلڈی کوئن پر اوپر لینا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح بیلڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سوئنگ ٹریڈ بیلڈ کرنی ہے تو می بھی جو ہے مارکٹ مزید زیادہ کریش کر جائے کیونکہ آج جو ہے ایتھیریم کی ایٹی ایف اپروو ہویا اور ایٹی ایف کی اپروو ہونے کی وجہ سے مینپولیشن تو مارکٹ میں ہوتی ہے لیکن اس وقت جو ہے بی ٹی سی کی اگر آپ سٹرکچر کو دیکھیں تو وہ ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹلی بیریش نظر آ رہی ہے اور یہاں پر اس نے اپنا فیب کا ایک کی لیول کا بھی جو ہے بریکڈاؤن دے دیا ہے تو بی ٹی سی ڈمپ کرے گی تو آرٹ کوئن مزید ڈمپ کریں گے تو ہر حالت کے اندر پہلا ٹریڈ سیٹ اپ جو آپ اس وقت ڈبلیو آلڈی کوئن کے اوپر بیلڈ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ بلو زون کے اندر جب تک اس کی پرائس ہے پڑی ہم جو ہے یہاں پر لونگ کی پوزیشن بیلڈ کر سکتے ہیں سٹو پلوس کے ساتھ اور ان کیس اگر اس نے اپنا یہ بلو زون والا ایریا کا بریکڈاؤن کر دیا تو پھر جو ہے ہمارے پاس ویکلی اور ڈیلی دونوں کا سٹرونگ ایریا جو آ جائے گا وہ آ جائے گا 1.75 سینٹ سے لے کے 1.60 سینٹ والا ایریا تو یہ اس کو جو ہے آپ اپنا نیکس پورڈ ایریا بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے اندر سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر اس وقت ہم بات کریں شارٹ ٹرم کے اندر اس کی پرائس کے سینٹیمنٹس کیا دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اگر آپ فوروور کے چارٹ کے اوپر بھی اس وقت چلے جاتے ہیں اور یہاں پر بھی اگر اوورال پرائس ایکشن کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرائس کے اندر جو ہے کوئی سٹرینٹ نہیں ہے صرف سیلنگ کا سیلنگ پریشر ہی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور انڈیکیٹرز کو بھی اس وقت اپلائی کریں تو آپ کو ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی جو ہے وہ ٹوٹلی سٹرونگ بیرش نظر آ رہے ہوں گے اور آلموس جو ہے اوور سول زون کے قریب نظر آ رہے ہیں تو اوور سول جب پرائس ہوتی ہے تو پھر باؤنس بیک بھی آتا ہے تو یہی کنڈیشن میرے پاس بنتی ہے کہ جب تک پرائس جو ہے اس بلو زون ایریا کے اندر آئے پڑی باؤنس بیک کے چانسز آئے پڑے ہم جو ہے لونگ کی پوزیشن بیلڈ کر سکیں گے لیکن اس کے لئے بھی بی ٹی سی کی ڈومیننس کا ڈمپ ہونا اور ٹائٹ سٹوپ لوز کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ٹریڈ بیلڈ کر سکیں گے اوور آل سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو شار ٹرم کے اندر جو ہے ہمیں ڈبلو آل ڈی کوئن کی سٹرکچر بیرش نظر آ رہی ہے تو سٹرونگ سپورٹ لوکل سپورٹ ایریا کی اس وقت بات کی جائے تو ڈبلو آل ڈی کوئن کا وہ ہمارے پاس ٹو پوائنٹ ٹین سے ٹو ڈالر والا ایریا ہے اور سٹرونگ سپورٹ ایریا ان کے اس کے مارکٹ بری طرح کریش کرتی ہے تو پھر جو ہے ہم 1.75 سینٹ اور 1.65 سینٹ والے ایریا کو جو ہے اپنا سپورٹ ایریا کنسیڈر کریں گے تو ان دو ایریا کے اوپر ہم اپنی لوگ کی پوزیشن اب ڈبلو آل ڈی کوئن کے اوپر بیلڈ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ وغیرہ ڈیٹیل کے اندر سمجھ میں آگئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں فری سیگنلز اور اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے ٹیلیگرام چینل آدمی سے جوائن کر لیں اور اگر ٹریڈنگ کے اندر لاؤس کر رہے ہیں تو پریمیم گروپ جوائن کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے ساتھ وارٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ